موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے میزبان غزل شاہ اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسی ہستیوں سے کرواتے ہیں جن کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں آج ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو کسی تارف پی مختاج نہیں اپنا تارف خود ہے انہوں نے اپنے 48 سالہ فلمی کیریئر میں 171 فلمیں لکھی 22 فلمیں ٹریکشن کی 5 فلمیں ایس پروڈیوسر بنائی 32 ٹی وی سیریل لکھے اور دو سٹیج پلے جو کہ پاکستان میں آج تک ایک ریکارڈ قائم ہے کہ آج تک کوئی ایسا پلے نہیں تھا جو کہ اتنے عرصے تک چلا ہو اس میں ایک ٹراما ان کا جنم جنم کی میلی چادر ساڑھے تین سال چلا تمہسیل ٹیٹر میں اور ایک بار ملو ہم سے ایک سال تک جاری رہا اور میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں گی تو میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا ان کی کہانی ان کی ہی زبانیں سنتے ہیں آئیے آپ کی ملاقات محمد پرویز کلیم صاحب سے کرواتے ہیں اسلام علیکم صاحب سوال جنسلان جی جی سر آج آپ ہمارے ٹی وی گزل کے پروگرام میں آئے گے تو میں بہت خوش ہوں اور ایکسائٹیڈ بھی ہوں کہ اتنے بڑا نام جو میرے سامنے ہے اور میں ان کے پروگرام کر رہی ہوں مجھے بڑی خوشی ہے سر بڑا نام اللہ کا ہوتا ہے انسان تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں بس کام اپنے کام سے اپنی محنس سے کچھ تھوڑا سا بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ویسے سب انسان ایک جیسے ہیں سر اگر آپ اجازت دے تو سوالات کا سنسلہ جاری کریے ہیں بسم اللہ بسم اللہ آپ کا تعرف اور آپ کا نام ابائی شہر فیملی کی تھوڑی تفصیل بتائیے بتائیے دیکھیں جی میں تو خیر پاکستان میں ہی پیدا ہوا لیکن میرے والے دن جو تھے وہ مائگریٹ کر کے آئے تھے ساہرنپور سے وہاں ہمارا سینما تھا میرے والد صاحب کا بعد میں یہاں جب لاہور میں آیا تو سیٹلمنٹ کمیشنر نے ان کو جو ہے وہ خانے وال میں سینما الوٹ کر دیا تھا میرے والد صاحب سینما آنر تھے تو پھر لاہور میں میں تو لاہور میں پڑھتا رہا اور میرے والد صاحب اور میری والدہ وہ خانے وال میں ہی تھے پھر جب میں نے کوئی میٹر کر لیا تو پھر وہ لوگ سینما بیچنے کے بعد یہاں آ گئے تھے سر تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کس ادارے سکول یا کالج میں تعلیم تو جی میں شاید بہت زیادہ پڑھنا کا مجھے شوق تھا لیکن کچھ ایسے معاملات زندگی میں ہوتے ہیں کہ انسان کہ بہت سے خواب بہت سے خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہیں میں سیکنڈ ڈیئر کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کو جو فالج ہو گیا اور جو پونجی تھی گھر میں وہ ساری خرچ ہو گئی بچے چھوکے سارے ماشاءاللہ میرے جو ہیں وہ چھے بھائی ہیں ایک میری بہن ہیں تو ان کی پرویشن کا سارا کرنا کرانا وہ آہ آستہ آستہ جو ہے حالات نامسائد ہوتے گئے مجھے تعلیم جو ہے وہ چھوڑ کے اور میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو میں نے زندگی کے کوئی بھی کوئی کسی شعبے میں بھی کام کرنے کی کوشش نہ کی میرے اندر ایک بندہ تھا جو فلم سے ریلیٹڈ تھا چونکہ میرے والد صاحب کا سینما تھا فلمیں میں دیکھتا تھا فلمیں ہی میری اندر تھی تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ فلم لائن جائن کی اور بطور اپرنٹس اسسٹنٹ میں نے فلم لائن جائن کی اور اس کے بعد میں بطور ڈائریکٹر میرا خیال ہے میں نے بہت سے فلمیں بہت سے اسازدہ کے ساتھ کی میں ان کا نام لوں گا تو میرا خیال ہے شاید آغا حسینی صاحب اس میں شامل ہیں اس میں میاں حریف کارزار صاحب شامل ہیں اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں میرے سارے ہی استاد ہیں سر آپ کی عمر کیا تھی جب آپ شو بیز انڈسٹری میں آئے تقریبا میرا خیال ہے سولہ برس کا تھا سترہ برس کا ہوں گا زیاد سے زیادہ آپ کی فیملی میں پہلے کوئی شو بیز سے منسلک تھا یا آپ نے ہی سب سے پہلے فیملی میں میرے والد صاحب ہی تھے جو سنما آنر تھے میرے والد صاحب ہی تھے جنہوں نے بومبے میں بہت دیکھا اور جگل کشور ان کے دوست تھے بہت سے لوگ ان کے وہاں جو مقامی لوگ تھے بومبے میں جو کام کر رہے تھے فلم کا کمار صاحب ان کے بڑے اچھے واقفوں میں سے تھے پیار کرنے والے تھے ان کے ساتھ مل کے ایک فلم میں پارڈنشم میں فلم بھی بنائی انہوں نے آنندی کے نام سے تو شو بیز میں میرے والد صاحب ایس پروڈیوسر کام کیا انہوں نے نہ کہ کوئی کریٹر تخلیق کار کی حیثیت سے کام کیا ہو تو میرا خیال ہے کہ میری فیملی میں ایک میں ہی ہوں جو شو بیز میں اب جو میں آیا تھا لیکن آج خیر سے میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ دو تین فلموں میں کام کر چکا اس ہیرو اس کے علاوہ میرا بیٹا جو ہے پاکستان کا اس کا نام ہے عدیل پی کے وہ پاکستان کا ٹاپ کلاس ایڈیٹر ہے اس وقت کم از کم میرے ساتھ میں بڑا لکھی ہوں کہ میں باپ اور بیٹے کا ٹائٹل ایک ہی سکرین پہ آیا اور میں نے بہت سی فلمیں انہوں نے اس نے میرے ساتھ کی اس میں بھائی لو اش خدا بہت سی فلمیں ہیں بہرحال وہ اس وقت ٹاپ کلاس ایڈیٹر ہے ویڈیو سنگ بھی کرتا ہے اور ایس ڈیریکٹر بھی اب وہ کراچی میں کام کر رہا ہے آپ کے فلم انڈسٹری میں پہلے استاد کون تھے جی میں جب فلم انڈسٹری میں آیا میں سب سے پہلے جب شانو سٹوڈیو میں آیا تو وہاں چیف کامرمین سے رشید چودری صاحب ان کے پاس آکے میں نے ایس کامرمین جو ہے جوائن کر لیا وہ بھی ان کی میربانی کہ انہوں نے دست شفقت رکھ دیا ورنہ شاید ممکن نہیں تھا اس کے بعد میرے تعلق جو ہیں وہ شاکسان رزوی صاحب سے بھی ہوئے مجھ سے پیار کرتے تھے اس لیے کہ میں ان سے عشق کرتا تھا کہ انہوں نے دلی پمار کو بنایا تھا تو وہ بھی جب میری محبت کیونکہ سنگ کٹ جاتا ہے پانی کی جہاں دھار گرے میں نے بار بار جب میں نے ان سے ریسپانس مانگا تو انہوں نے بھی دست شفقت تھوڑا رکھا پھر مجھے جو ہے وہ موقع ملا کہ میں آگا حسینی صاحب کا اسسسٹنٹ ہو گیا میاں حنید کاردار صاحب کا اسسسٹنٹ ہو گیا میں نے یہ کام کرتا کتنا عرصہ بطور اسسسٹنٹ کام کیا جی میرا خیال ہے میں نے بطور اسسسٹنٹ جو ہے تقریبا تقریبا میرا خیال ہے سکسٹی ایٹھ دو سان یہ تقریبا کوئی میں نے سات برس اسسسٹنٹ کام کیا اور سر کتنی فلموں کے بعد ڈریکٹر بنے اور کون سی فلم پہلی بطور رائٹر اور ڈریکٹر کی آپ نے دیکھیں جی میں آپ آج لوگوں کو یہ بھی بات بتاؤں گا کیونکہ میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں میں نے بڑی سٹرگل کیا ایک فلم میں نے جو ہے وہ جو پہلی میری فلم تھی ویسے تو زخم نام تھا اس کا یہ ایبنس سٹوڈیو میں ایک سکندر سانڈ ڈریکارڈرسٹ ہوتے تھے انہوں نے پروڈیوز کی تھی بلکہ یہوں سمجھئے کہ انہوں نے رحم مجھ پہ مجھے دیکھ کے کہ یہ لڑکا درہ مینٹی ہے تو مجھے فلم دی تھی تو میری سفارش کوئی نہیں تھی کبھی بھی اللہ کی سفارش کے سوا تو میں نے وہاں سے آغاز کیا اس کے بعد پھر مجھے ایک ٹوٹی ہوئی فلم جو آدھی کسی نے بنائی ہوئی تھی اور پھر مجھے آدھی بنانے کا موقع ملا وہ فلم پنجابی زبان میں تھی اور بڑی وہ جو ہوتی ہیں وائلنس سے فلم وہ ایل ویسی فلم تھی پھر اس کے بعد مجھے اللہ نے ایک ایسا موقع دیا کہ میں نے بازار حسن جیسی فلم جو ہے وہ محمد صرف بھٹی صاحب میری ذات کے کولمبس ہیں انہوں نے مجھ سے لکھوائی وہ فلم تھی بازار حسن جو ایک یادگار فلم پاکستان کی ثابت ہوئی اور وہ ہندوستان میں دو دفعہ کاپی ہوئی یہ مجھے اعزاز حاصل ہے آپ کے پاکستان کے ایک رائٹر ڈائریکٹر کو کہ اس کی ساتھ فلمیں ہندوستان نے بنائی ہیں کاپی کی ہیں بہت سی فلمیں ان کا ذکر کروں گا آگے آپ نے فلم شو بیز انڈسٹری کو بہت سے چہرے دیئے جو باز پاکستان کے نام ورز تیارے بنے سر ان کی بارے میں بتایا جی میں نے بس میں نے کہا دیئے تو اللہ جن پر میربان ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں بس یہ ہوا میں نے کہ میں چونکہ درہ تھوڑا سا ڈومینیٹ ہونا پسند نہیں کرتا میں تو ایک اداکار تھے سپرسٹار انہوں نے مجھے بڑا میرا ان سے تعلق تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب اس طرح کر کے مجھے ایک مہینہ آپ کا درکار ہے تو اس نے کہا کہ اپنے میرے سیکریٹری سے بات کر لیں آپ وہ آپ کو ڈیٹھ سو ہے بتا دے گا بس میں اس کے بعد میں نے مر کے نہیں دیکھا اور میں نے کراچی میرے بھائی کی شادی تھی اس پہ سعود صاحب آئے ہوئے تھے اپنے بینڈ کے ساتھ ان کے بھائی کا بینڈ تھا وہ ڈرم بجا رہے تھے وہاں تو وہ آئے ہوئے تھے میں نے ان کو ایز ہیرو جو ہے وہ سیلیکٹ کیا اور پھر میں لائیا پھر میں نے ایک اللہ پاک نے وہ شاکار بنوا دیا گناہ کے نام سے میں نے فلم بنائی جن میں اس میں ان کو ڈیبیو تھا اس میں سیمی زیدی کا ڈیبیو تھا اس میں کبرہ خانم کا ڈیبیو تھا اس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے ان کا نام لوگ تو پھر لمبا ہو جائے گا پھر میں نے فیصل قریشی یہ ایک آپ کے ادھاکار ہیں جو ٹی وی کے بہت بڑے سٹار ہیں اس وقت ان کو بھی میں نے ننگے پاؤں میں انٹریڈیوز کروایا اس فلمیں محسن گلانی جو ٹی وی کے رائٹر ہیں میں ان کو لائیا اس میں میں ارم تاہر کو کراچی سے لائیا وہ یہاں آکے بائیس فلمیں کر کے گئی بعد میں وہ سٹیج ٹوج پہ چلی گئی تو اس میں میں نے روحی بانو کی ایک سسٹر تھی کزن وہ میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر نہ کرنا نائنسہ تھی ہے وہ ینگ تھی اور میں نے ان کو وہ سنگر بننے کے شاکین تھی لیکن میں نے انہیں کہا کہ تم یہ میرا رول کرو ان کا نام تھا اوزبہ بیگ تو وہ اجمل بیگ ان کے والد کا نام تھا تو انہوں نے وہ فلم میرے ساتھ کی ینگ ٹو اولڈ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جو پہلی بار کام کر رہا ہو وہ اتنا مچیور ہو سکتا ہے اس نے اتنا مچیور کام کیا کہ میں دل سے مطمئن ہو گیا حالانکہ سب کو مجھے سکھانا پڑ رہا تھا اسے مجھے سکھانا صرف اتنا پڑا کہ بتانا پڑا کہ یہ ہے یہ تم کرو تو بہت سے اداکار میں نے بلال ایک اداکار تھا جو اس کو میں نے انٹیڈیوز کروایا اپنی فلم پہلا سجدہ میں اس میں ایک اور میرے ان کی ساتھ رڑکی تھی علینا بڑی معروف تھی وہ ڈانسر بھی تھی لیکن وہ دونوں شومی قسمت کہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گیا ایک جل کے فوت ہو گیا اور ایکو ٹائفائڈ ہو گیا تھا وہ میری بڑے ہی ہونہر شاگٹ تھے میں سوچتا تھا کہ یہ بہت آگے جائیں گے لیکن پروردی گاہ نے ان کو محلت نہ دی فلم سٹار شان کے آپ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات گھریلو تعلقات تھے آج کل آپ کیوں ان کے ساتھ نرازگی ہے کیوں نہیں گھریلو تعلقات یہ تھے کہ ہم جو فلم کے لوگ ہوتے ہمارے میرا خیال ہے یہ اب مجھے پتا چلا پہلے نہیں پتا تھا ہمارے تعلقات ہوتے ہی پرفیشنل ہیں میرا جہاں تک خیال ہے چونکہ میں نے ان کی میرے تعلق کی بنیاد ہے میں نے ان کے ساتھ چھے فلمیں لکھی ہیں ریاض سیاہ شاہد پرڈیکشن کی جس میں گنز اینڈ روزز موسیٰ خان مجھے چاند چاہیے ڈاکو ڈلے شاہ میں نے ان کے ساتھ چھے فلمیں ہیں ان کی پرڈیکشن کی جو ان کی ڈائریکشن ہے اس میں میں نے چھے فلمیں کی ہیں تو میرا ان کے ساتھ ظاہر ہے گھریلو مراسم بھی ہو گیا ہے میں رائٹر بھی تھا ان کے باپ بھی چونکہ کلم کار تھے جن کی میں بے پناہ آج بھی تعظیم کرتا ہوں وہ اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو مخفض کرے میرے تعلقات جو تھے وہ بڑے اچھے رہے ان سے وہ مجھے اپنا بڑا سمجھتے تھے پھر انہوں نے مجھے دو سمجھنا شروع کیا پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ میرے استاد ہو گیا تو میں نے کچھ نہیں کیا میری عادت ہے کہ میں اگر میرے ساتھ کہیں بھی کچھ غلط ہو تو میں اپنے جو راستے ہیں جدا کر لیتا ہوں میں کبھی گلے نہیں کرتا جی سر فلم انڈسٹری میں کس رائٹر ڈریکٹر کو آپ مہان سمجھتے ہیں اور جن کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے دیکھئے پاکستان فلم انڈسٹری میں یوں تو ماشاءاللہ آپ یقین کیجئے پاکستان انڈسٹری جو ہے وہ کوئی بھانج نہیں ہے اس نے بڑے بڑے نامبر تخریق کار سپوٹ جو ہیں وہ پیدا کیا ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسیم یوسف صاحب خلیل کیسر صاحب مسعود پرویش صاحب حسن اسکری صاحب ایون یہ وہ ڈریکٹر ہیں جن کا کوئی مدد مقابل نہیں یہ وہ لوگ ہیں اور رہی رائٹر کی بات تو رائٹر میرے جو میرے بزرگوں میں سے تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاض شاہ سے بڑا کوئی یہاں رائٹر ابھی تک نہیں آیا لیکن ریاض شاہ صاحب کے بعد بشیر نیاز صاحب نے بڑا اچھا لکھا ریاض شاہ کے بعد ایک ریاض عرشت صاحب ہوتے تھے انہوں نے بڑا اچھا لکھا ان کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو سیئے نور اور ناصر دیب محمد کمال پاشا یہ میرے ملک کے بڑے لا زوال اور بڑے لا جواب لکھا رہی ہیں آپ نے کون سی پہلی فلم بطور رائٹر اور ڈریکٹر کی پہلی فلم جی اس کا نام تھا زخم اس میں میں رائٹر تھا اور ڈریکٹر تھا میں نے ارز کیا ہے کہ وہ فلم ایک ساؤنڈ ڈیکارڈرس نے ایور نیو میں بنائی تھی مجھ پہ پرس کھایا تھا اس نے کہ یہ لڑکا بڑا مینٹی ہے اس کو فلم دے دو کن کن ڈریکٹروں کے لیے آپ نے کہانیاں لکھیں وہ تو میرے پاس نام لے سکتا پاکستان میں نظر اسام سے لے کے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کام کیا لیکن دو چار ایسے ڈریکٹر تھے جن اسے کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا لطفہ آیا ان میں ایک حسنین تھے جن کے ساتھ میری کنزیکٹیف پانچ فلمیں ہٹ ہوئی تھی ان کے اس کے علاوہ حسن اسکری میرے ساتھ میں نے ان کے لیے لکھا شہزاد رفیق کے لیے بہت لکھا سنگیتہ جی کے لیے تیرہ فلمیں میں نے لکھی اور ان میں یادگار فلم جو ہے وہ ساری ما شاہ اللہ سلطان اڈاکو جائے ایسی فلمیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نکاح ایک ایسی فلم ہے جو دھائی برس ایک ہی سینما میں چلتی رہی اور وہ ایک یادگار ہے میں نے پاکستان کے سارے جو ہیں وہ ایوارڈ اس میں لیے سارے آپ کے نزدیک فلم کس چیز کا مجموعہ ہے فلم احساسات کا مجموعہ ہے زندگی کا مجموعہ ہے آپ کے اندر کتنی محبتیں ہیں کتنی نفرتیں ہیں کتنی شدتیں ہیں کتنی مہدتیں ہیں یہ اس کا مجموعہ ہے فلم کو آپ دائرہ لگا کے کسی بھی لفظوں میں جب اس کی تعریف لکھیں تو اس کو آپ بند نہیں کر سکتے چونکہ فلم کا قد بہت بڑا ہے اور لفظوں کا قد بہت چھوٹا ہے سر محبت کا نام لی ہے تو محبت سے کوئیسٹن میرے مائن میں آیا کہ میں آپ سے کروں سر آپ کو اتنے ماشاءاللہ آپ کا نام ہے اتنی فلمیں ڈرامیں سیریل وغیرہ اور بھی کافی آپ کا اپنے کام کی ہے سر آپ کو کسی سے محبت ہوئی فلم انڈسٹری میں دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں اب لوگوں محبت کس کو لوگ سمجھتے ہیں میرے نزدیک محبت کچھ اور ہے میرے نزدیک یہ قربت سے جنم لیتی ہے جہاں قربت ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا نا کہ یہ فلم لائن کے لوگ ہیں تو فلم لائن کے عورت ہے لڑکی ہے اسی سے ان کا ہو گیا وہ اصل میں بنیادی چیز جو ہوتی ہے وہ قربت ہوتی ہے جب آپ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کے خیالات اور نظریات کا کہیں تھوڑا ملاب ہو جائے کہیں آپ کو کسی کی باتیں اچھی لگنے لگیں تو آپ کو ایک احساس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کا لفظ جو ہے نا میرے نزدیک اس کے معنی بہت کچھ اور ہیں میرے نزدیک ایک آپ کو انس ہو جاتا ہے ایک تعلق بن جاتا ہے آپ کا میں نے بھی پاکستان شرنڈرسٹی ایک بڑی کامیاب ہرنڈ تھی اور میں اس وقت جو تھا میں نے ان سے محبت کی اور انہوں نے بھی مجھ سے بے پناہ محبت کی بس بات یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں بیگ لے کے ان کے گھر میں چلا جاؤں تو میں چونکہ راجپورت ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں عورت کی کمائی پر نہیں پل سکتا سر آپ کی ماشاءاللہ کتنی شادیاں ہوئی شادیاں تو میں نے یہ تو تین میری شادیاں ایک شادی جو تھی وہ کوئی ایک برس چلی ایک شادی گھر والوں نے اپنے میرے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آرڈر زاری کر دیا میں نے کہا جناب ٹھیک ہے تو میں نے وہ شادی جو ہے وہ کی اور اس میں سے ماشاءاللہ جو تھے میرے ساتھ بچے تھے اللہ حمدللہ اور سب شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک میری تقریب پچیس برس چلی اور پھر بس وہی بات آگی میں نے ارز کیا میں نہیں ہوتا بس وہ دومینیشن تھوڑی آئی تو میں نے ڈیبوس کر دیا ان کو اور آج کل دلکل پھر بیچگر ہو تو سر ابھی بھی آپ کے ارادے بلند ہیں جی نہیں میں نے سارے ارادے جو ہیں وہ جو سر نگو ہیں میں اب ارادے ایسے سوچتا بھی نہیں آپ یقین کیجئے میں آپ کے پرگرام کے حوالے سے کچھ خواتین دو تین ابھی بھی ایسی بزرگ میرے عمر سے تھوڑی چھوٹی وہ مجھ سے مجھے اکیلا دیکھ کے اوزا رہے ان کا حق ہے پرپوس کرنا کسی کا بھی حق ہے مجھے پرپوس کیا گیا لیکن میں نے ان سے ہاتھ باندھ کی کہ میں اس کا بھی نہیں صحیح 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 سر پاکستان فلم انڈسٹری میں کس ہیرون نے آپ کو ڈریکشن کے دوران ٹاف ٹائم دیا پھنکار جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر کبھی کبھی جو ہے خفگی اور مزاج کی تلخی بھی آ جاتی ہے مجھے کسی بھی کبھی میں الحمدلللہ رب العالمین میں نے پاکستان کی ساری ہرن سے کام کیا اور بابرہ شریف جیسی آرٹس میری آج بھی دوست ہیں میری سب سے پسندیدہ آرٹس ہیں میرے ان کے ساتھ انتہائی فرینڈشپ ہے یعنی میں کسی اور خاتون کے ساتھ ہوں میں دوستی کا کلیم نہیں کرتا لیکن جہاں تک رہی بات ٹف ٹائم کی تو میں آپ کو ارز کرتا چلوں کہ ایک آرٹس جو بڑی کامیاب رہی سنہ انہوں نے ایک گیسٹ آرٹس میں دریکشن میں نہیں میں ایک فلم تھی اس کے گیسٹ سانگ پکچرائز کر رہا تھا ڈائریکٹر صاحب مصروف تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ میرے آخر یہ گانے اور اس کو سین ہیں وہ کر دیں تو میں وہ کر رہا تھا تو میں نے فیل کیا کہ یہ تھوڑے سے مزاج میں تلخ ہیں اتنا ٹپ ٹائم مجھے ملا اس سے زیادہ کبھی نہیں ملا صرف فلم کی ہر محفل کی آپ رونک ہوتے ہیں کبھی مہمان تو کبھی میز بان یہ ایک اخلاق اور حسن اخلاق پہ میرے رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ جنت میں میرے نزدیک وہ ہوگا جس کا اخلاق بلند ہوگا میں میٹیلسٹک نہیں ہوں میں پیسے کماتا ضرور ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میں نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا اس لیے میرے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے کوشش کرتا ہوں میں ہنڈر پرسنٹ تو میں نہیں کہ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں یہ وجہ بھی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ محفل میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ایسا نوازہ ہو کہ جب بات کریں تو وہ بات لوگوں کو پسند آئے تو میرا خیال ہے باتیں باتیں میری کچھ چیزیں کچھ ایسی باتیں ہیں یا میرا کام ہوگا تھوڑا سا تو پی آر جو ہے وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن لوگ مجھے بہت سارے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں اللہ کا احسان مند ہوں بے پناہ احسان مند ہوں بہت مشکل ہوتا ہے کہ مخلوق آپ کے ساتھ جو ہے ریلیٹیڈ ہو جائے سر آپ نے کتاب بھی لکھی اور وہ کس موضوع پر تھی دیکھیں میں ارز کیا کہ موضوع تو خیر بارہ احسان ہیں شورٹ سٹوریز ہیں اور اس کے علاوہ تین خاکیں ہیں جو ریڈیو پاکستان پہ گلزار صاحب پہ اور ریاض الرمان ساغر صاحب پہ میں لکھ ہیں اس میں بارہ احسان ہیں مختلف بڑے لوگوں کو اللہ کا شکر ہے بڑے پسند آئے تو اس فلم کی جو میں نے یہاں رونمائی کی تھی لاکھ میں تو اس دن میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ میں زندگی بھر کمائی کی وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی پاکستان کا کوئی ایسا ٹیکنیشن اداکار رائٹر لوگ گھر پہ نہیں تھے میرے پاس سے اور سب سے بڑی بات کہ میرے ملک کے سپرسٹار نے اس کو چیپ گیس کے طور پر بتشیف لائے اور انہیں رونمائی کی سر ایک کامیاب فلم کے لیے کہانی ٹریکشن کے علاوہ کن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے فلم میں ستائیس شعبے ہوتے ہیں بی بی اور ستائیس شعبے اگر پیشنیٹ نہ ہوں فلم اچھی نہیں بنتی یہ باقی باتیں ہیں مجھے تنی مردی کو کر لے ہر بندہ کریٹ لے لیتا فلم کوئی ایک آدمی کا کام نہیں ہے ہاں بریڈ کی ہڈی اس میں ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکرپٹ کہانی سکرین پلے مکال میں اس کے بعد اس کو ری پروڈیوس کرتا ہے ڈائریکٹر یہ پروڈیوس رائٹر کرتا ری پروڈیوس اس کو ڈائریکٹر کرتا ہے اور فلم ساز کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اچھے رائٹر کو اچھے ڈائریکٹر کو موقع دے اور ان سب کو ملنے کے بعد ایک سنیمائٹر گرافر ہوتا ہے جو ان کے خیالات کو جو ہے وہ پروڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے سیلور سکرین کے اوپر اس کے علاوہ ساؤنڈ ہے اس کے علاوہ چھتیس ہزار چیزیں ہیں یہ ستائیس شعبوں کا ایک مرقب ہے یہ سب ہی لوگ پیشن سے کام کریں تو ایک اچھی فلم بنتی سر ینگ اور نیو ٹیلنٹ کو کوئی پیغام دے بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ما شاء اللہ یہاں سے لاہور انڈسٹری جو ہے وہ کراچی شیفٹ ہو چکی ہے اور وہاں بچے جو ہیں نوجوان بڑی اچھا کام کر رہے ہیں بلکہ وہ نیٹ پلیکٹرسی ہے ان کی اس وقت اور وہ اچھی اچھی فلم بنا رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی بنائیں گے میں پر امید ہوں چونکہ وہ لوگ ہمی سے ہمی کو دیکھ کے ہمارے بزرگوں کو دیکھ کے ہی کام کر رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے تو میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ وہ اچھا کام کریں مزید دوسری بات یہ ہے کہ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو محنت ہوتی ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا بی بی لوگ شارٹ کٹ کھیلتے ہیں اور مہرے نزدیک جو لوگ شارٹ کٹ کھیلتے ہیں وہ گھر سے ہی فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کام کا کوئی شارٹ کٹ نہیں تو میری تمام ینگ سٹر سے یود سے جتنے بھی ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ براہ مربانی وہ اس کام کو سیکھیں پوچھیں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس پہ پورا ایک زور لگانے کے بعد یہ کام کریں یہ کام کوئیلٹی کا ہے یہ کوئیلٹی کا نہیں ہے تو کوئیلٹی کے لیے پیشن کا ہونا ضروری ہے اور محنت کا ہونا ضروری ہے اور محنت رائٹر رائٹر پروڈیوسر ہے تو آج کل بھی فلمیں بن رہی ہیں ابھی حال میں باجی فلم بھی آئی ہے اور صرف تم ہی ہو یہ بھی ہے تو آپ کیا کہ اس سے روائیول ہوگا جو میں نے ارز کر دیا ہے پہلے سوال میں آپ کے میں نے ارز کیا اس وقت جو نوجوان ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہت عالی کام کر رہے ہیں ان سے بڑا پر امید ہوں میں وہ بڑا اچھا کام کریں گے جو لوگ یہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں میرے نزدیک وہ مجھے شکست خود لگتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو اللہ نے اب ہمیں کیا پرابلم ہے اتنی کام یاب ہم نے اپنا تینیور جو ہے گزارا ہے اور اپنا اچھا کھیلا ہے ہم نے اس فلم کی پچ پہ جتنا بھی اچھا کھیل سکتے تھے ہم نے کھیلا ہے اور اللہ کے حکم سے میرے ساتھ ہی ہمیں کھیلا تو ہمیں جو بات یہ ہے کہ یہ جو اندھیرے ہیں یہ ہم خود لائے ہیں اور مزید کی بات یہ ان کو اجالوں میں بھی ہم خود ہی بد لیں گے اور اجالوں میں آنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوائے اللہ کی رحمت کے علاوہ ایک چیز کی ضرورت ہے وہ ہے محنت کی وہ ضرورت ہے اچھی فلم کی جب تک اچھی فلم نہیں بنے گی اندھیرے مسلسل چھائے رہیں ایک رائے میں ضرور دوں گا اس حوالے سے کہ جیسے کراچی والے اردو فلمیں بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو یہاں چاہیے کیونکہ پنجاب کے جو لوگ ہیں ماشاء اللہ ہمارے تخلیق وہ پنجابی فلمیں جو ہیں وہ اس طرح کی بنائیں آج کی انٹرٹیننگ فلم جو ہے جو لوگ یوت پسند کرتی ہے اس میں موضوعات جو ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت لائیں فلم موضوعات سے اچھی بنتی ہے اگر موضوع نہ ہو تو فلم کبھی اچھی نہیں بنتی اچھی فلم کے کریں اور وہ بنیاد ہے موضوع کہانی سکرین پلے ڈیالوگ مقالمہ یہ ٹھیک ہوگا باقی چیزیں خود ٹھیک ہوتی چاہیں سر آپ نے فلمیں پڑیوز بھی کی اور کیسا رہا تجربہ آپ کا بڑا اچھا تجربہ رہا جی میں نے پہلی فلم گناہ جب کی تو مجھے تو پتہ نہیں تھا نئی کاس تھی ایسے لوگ تھے فلم میری جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے وہ لوگ اللہ نے ان کو عزت دی مجھے پیسے بھی دی اللہ نے اس کے بعد میں نے ایک فلم بنائی جو فلوپ ہو گئی فلم کا نام تھا جلتے بدن لیکن اس کے بارے میں میرے ایک بہت محترم جن کی میں بڑی تعظیم کرتا ہوں وہ کراچی میں نگار اخبار کے مدیر تھے انہوں نے میرے زندگی میں مجھ پیار ٹوڈی لکھا تھا اور اس میں لکھا تھا جب میں جلتے بدن دیکھ رہا تھا تو مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی انگلیش فلم دیکھ رہا ہوں یہ میرے لئے اس کے بعد میں نے بڑی فلم بنائی میں نے بچ شکن جیسی فلم بنائی یہاں جو یادگار ہو گئی یوسف خان صاحب ملک جونی نے یہ پروڈیوز کی تھی یادگار ہو گئی یہ فلم اور اس طرح میں تو مجھے تو اللہ نے بڑی کامیاب دی ہاں میں نے ناکامیوں سے سیکھا اور کامیاب راستوں فلسفر کیا سر آپ حکومت کو کوئی میسیج دینا چاہیں فلم انڈسٹری کے حوالے سے جیسے کہ آپ کی پوست پہ نے پڑی اقبال کشمیری صاحب ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہے تو ان کے لئے آپ بات کر رہے تھے تو آپ کیا حکومت سے کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہمارے آج کے دن تک تو یہ پاکستان فلم ڈسٹری یہ یتیم بچہ ہے جس کے سر پہ جب بھی کسی نے ہاتھ رکھنی کی کوشش کی تو آدھا ہاتھ رکھا اور ہٹا لیا پاکستان فلم ڈسٹری کو سرکار سے بڑی مرات کی ضرورت ہیں ہمیں اس وقت بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہاں نیپلکز ہے جیسا ایک آدارہ تھا ہمارے پاس وہ نہیں کمال ہے سہولیات اور مرات سے پاکستان فلم ڈسٹری کو نوازے چونکہ شاید میرا خیال ہے کہ احساس نہیں رہا کہ پاکستان فلم ڈسٹری نہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں فنکار وہ جو انڈسٹری فلم میں کام کرتے ہیں فلم بلاگ کا چونکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تو جو لوگ فلم میں کام کرتے ہیں وہ انڈسٹری کا مک وہ پاکستان کا مک ہے وہ ملکوں کے چہرے ہوتے ہیں ان چہروں کو جو چاہیے وہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی نگہ داشت کس نے کرنی ہے ان چہروں پہ حسن کون لائے گا ان پہ غازہ کون لگائے گا سرکار لگائے گی سرکار اگر تھوڑی سی متوجہ ہو جائے تو ہمارے اس وقت جو نام آسائد حالات ہیں بی بی اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے ہمارے سٹوڈیوز میں چونکہ فلم انڈسٹری جو ہے لاہور سے کراچی شکٹ ہو چکی ہے سر آپ کوئی ایسا سوال جو حکومت سے کرنا چاہیں اپنی فلم انڈسٹری جو میں نے اپیل کی وہ تو میرا اخلاقی فرض تھا اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میرے ہاتھ میں رب نے کلم دیا ہے تو میں کلم سے لکھ اپیل کروں دوسری بات ہے کہ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹوڈیوز کے ساتھ جو متعلقہ لوگ تھے یا لوگ ہیں وہ سارے اکبال ارپائیوں پہ پڑے ہیں سپید پوشی نے یہ ایسی چڑیل ہے جس نے انسانوں کے گلے دبا دیا ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی فاکا کشی ہے اس وقت سٹوڈیز میں اور ان لوگوں میں چونکہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ گوچی کی گھریاں باندھ کے بڑی سید پور لے کے چلوں اور آپ کو فلم ڈسی کے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہوں جن کی سپورٹ سے لوگ سپر سٹار بنے ہیں ان کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا وہ بچارے پاکے آپ یقین کریں گی اسسسٹنٹ کیمرو مینوں نے ریڈیاں لگائی میں فروڈ بیچ رہے ہیں آپ سوچیں جو مائیاں ہمارے پاس کام کرتی تھی وہ خواتین جو تھی وہ 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 فروڈ بیچ رہی ہیں وہ دیکھیں کہ لنڈے کے کپڑے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ انڈسٹری کیا ہے کون سی ہے بھائی جونئر سٹارز بھی انڈسٹری میں شامل ہوتے ہیں اسسسٹنٹ کیمرو بھی انڈسٹری میں شامل ہوتے ہیں ساؤنڈ ڈیکارڈس کے جو اسسسٹنٹ تھے وہ بھی تو انڈسٹری میں شامل ہوتے ہیں بلا تعداد لوگ ہیں پرڈکشن کے لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں لیکن کمال یہ ہے کہ وہ فاکر کٹ رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ دیکھئے چیکس کے انتظار میں کئی لوگ جو ہیں وہ ملک آدم صدھار گئے جس میں ہمارے ایک سٹیل فوٹوگرپر تھے قدرت شاہ جی ایک ہمارے سنیمیٹر گرافر جو بڑے سینئر تھے فقیر جمال اس میں ایک ہماری سینئر آرٹس سیما بیگم فلم سٹار بہت سے لوگ سلیم آسن جو اس چیک کے انتظار میں ایبرنیو سے باہر نکلا اور بائک سے ٹکرا گیا اور وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تو یہ سب کریسیس کی نشانی ہیں بدحواسیاں جنم لیتی ہیں اور لوگ موت کے انتظار میں اس چکر میں تھے کہ ہمیں چیکس مل جائیں گے لیکن میری عرباب اختیار سے دس بدس درخواس ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں یہ غریبوں کے گھر میں کوئی زیادہ تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک مہینے میں کم از کم دس دن چولا جل سکتا ہے تو میربانی کر کے یہ اگر ان کو مل جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہمارے کلچر منسٹری ہے یا ہماری ثقافت کی منسٹری ہے اجلاعات کی منسٹری ہے یہ لوگ اگر تھوڑا سا خیال کر لیں تو میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ کے خیال سے جو بہت سے لوگ ہیں جو چند دن اچھے گزار سکتے ہیں آپ میربانی کر کے ان کو ان کے جو چیکس ہیں وہ ان کو جو تاتل کا شکار ہیں ان کو ان تک پہنچایا جائے بڑی نوازش بڑی میربانی ہو میں برکھا ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں بخاص طور پہ ان کی سی او رضل شاہ کا جو ہماری آج ہوسٹ بھی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے پرگرام کرنے جا رہے ہیں اور اس چینل سے آپ کو یقینا اچھے ٹاک شو اچھی باتیں اچھے انٹریویز وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے میں بہت تھنک فل ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے یہاں بلائیا بڑی نوازش تینک سو مجھ سر کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ نے ہمارا انٹرویو دیکھا پہلے بھی آپ نے دیکھے ہیں مگر آج محمد پرویز کلیم صاحب کا انٹرویو مجھے تو بہت اچھا لگا ان کی باتیں سن کے ان کے بارے میں جان کے اور آج انہوں نے ہماری فنکار برادری کیلئے اتنا کچھ کہا اور ان کے دل میں یہ احساس مند ہے بہت زیادہ یہ تو آپ نے بھی سننا بھی تو آپ سنیں گے بلکہ دیکھیں گے بھی میں تو سن چکی ہوں انٹرویو کر چکی ہوں تو امید ہے کہ یہ حکومت تک گلیور ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری فنکار برادری ہے جو اس کے لئے میسیج تھا اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان غزل شاہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ